السلام علیکم ویلکم ٹو سٹوری لائن 360 وبائی مرض کورونا وائرس کا جس ملک سے آغاز ہوا وہ چین تھا اس وائرس نے لاکھوں لوگوں کی جانیں نگل لی حیران کن طور پر چین کا ایک پڑوسی ملک ایسا بھی ہے جہاں کورونا وائرس سے متاثر ایک بھی مریض جان بہت نہ ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ملک کون سا ہے؟ وہ خوش قسمت ملک ویتنام ہے جی ہاں اس ملک میں کورونا کے ایک بھی مریض نے اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھویا یہ بات کافی حیران کن ہے کہ چین کے پڑوس میں واقع ہونے کے باوجود یہاں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی تفصیلات کے مطابق ملک ویتنام نے سماجی دوری کے سخت اقدامات میں نرمی کر دی ہے جبکہ معاملات زندگی بھی بحال ہو چکی ہے ویتنام کے وزیر آزم گوین جوان فوک نے اعلانیا یہ خبر دی کہ ملک کا کوئی صوبہ اس وائرس سے زیادہ متاثر نہیں ہوا تاہم کچھ کاروبار تاحال بند ہیں ساڑھے نو کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں کورونا وابا پر اتنی کامیابی سے کابو پایا ہے کہ وہاں اس سے ہونے والی بیماری کے نتیجے میں ایک ہلاکت بھی سامنے نہیں آئی جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد صرف تین سو تیرہ ہے جن میں سے دو سو ساٹھ مکمل سے ہتیاب ہو چکے ہیں ویتنام میں کورونا وائرس سے کامیابی حاصل کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے حکمت عملی میں اہداف کانٹیکٹ ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ کے امتزاج پر توجہ دی گئی اور کم افراد پر ہی اس کو پھیلنے سے روک دیا ساتھ ہی ویتنام میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو اویرنیس دی گئی جس میں سابون سے مسلسل ہاتھ دھونے کو یقینی بنانا تھا واضح رہے کہ جنوری میں ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں کورونا وائرس کا پہلا کیس منظر عام پر آیا تھا جس کے بعد ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی